ایک بار پھر تاندلہ ٹی وی کے سٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کا میزبان رائے سابر حسین ساغر چشتی ناظرین آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ تاندلہ ٹی وی کے سبسکرائب کریں انشاءاللہ روزانہ آپ کو جس طرح میں بتاتا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں نئے سے نئے مہمان نئے سے نئے ناظر خان اور عظیم شورا ہمارے اس ٹرانسمیشن انوار رمضان کا حصہ بن رہے ہیں دو دوست جن کا یہ شوق ہو کہ ہم بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ یہ تاندلہ ٹی وی میں آپ جو روزانہ محفل ناظر دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے شائروں سے حضور کا ذکر سن رہے ہیں ناظر خان سن رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت محبت والے لوگوں نے تعاون کیا ہے جن میں خصوصی جو محبت ہے رائل پیلس میرے جہال حاجی نصیر آمن صاحب محمد آصف نصیر محمد کاشف نصیر صاحب بڑی محبت فرما رہے ہیں تو آئیے ناظرین تعرف کرتے ہیں مہمانوں کا میرے سٹوڈیو میں جو آج عظیم شاعر تشریف لائے ہیں بہت بڑا شاعری کی دنیا میں ایک نام ہے اگر مجازی شاعری دیکھیں دنیا داری کی شاعری دیکھیں تو اس میں بھی ان کا ایک اپنا ہی مقام ہے بہت نام ہے اور ناد کی دنیا میں دیکھیں تو حضور نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب محترم شاعر خوبصورت لکھنے والے اور خوبصورت انداز سے کلام پیش کرنے والے محمد اجاز اسیر صاحب اور میں آج تانزلہ ٹی وی کی سکرین میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھو گا کہ محمد اجاز اسیر صاحب میرے سینئر استاد بھائی ہیں اور میں ہمیشہ ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ میرے استاد ہیں کیونکہ میرے پیرو مرشد حضرت علامہ سید ناصر چشتی سیالوی علی رحمہ یہ ان کے شاگرد ہیں اور میرے پیرو مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ساگر بیٹا خود سے سینئر ناد خان ہو شاعر ہو اسے اپنا استاد سمجھو اور جو اپنے استادوں کی قدر کرتا ہے وہی مقام پاتا ہے تو میں محمد اجاز اسیر صاحب کو تانزلہ ٹی وی کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے سٹوڈیو کی رونہ کو دبالہ کیا دوسری ہمارے مہمان جو حضور کی سنا بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں ایک عظیم پیر کے مرید ہیں اور ان کو اپنے مرشد کی دعا ہے کہ آپ نات پڑھیں بھی اور لکھیں بھی وہ نات پڑھتے بھی ہیں اور خوبصورت کلام لکھتے بھی ہیں نات کو شاعر بھی ہیں نات خان بھی ہیں حاجی محمد عطیق شرازی صاحب جی حاجی عطیق شرازی صاحب میں آپ کو تاندلہ ٹی وی کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ جو کلام آپ کے پیر و مرشد بھی پسند فرماتے تھے اور لوگ بھی بڑی محبت سے آپ سے سنتے ہیں وہی کلام آج آپ تاندلہ ٹی وی کے سٹوڈیو میں ہمیں سنائیں میں تعالیٰ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساغر بھائی کا جنہوں نے ہم پہ مجھ کو نات پڑھنے کے لیے دعوت دی اور بہت بہت شکریہ سلی علی مبیینا سلی علی محمد سلی علی قیمینا سلی علی محمد سارے جگتوں نے را لیا دی سی دی آلے مہ دینی سرکار دیا گلیا سارے جگتوں نے را لیا دی سی دی آلے مہ دینی سرکار دیا گلیا کو تورتائی شرمندہ کرن خالک دی یار دیا گلیا کو تورتائی شرمندہ کرن خالک دی یار دیا گلیا سبحان اللہ اوند جلوے خانو نور کرن زرزرینو برپ کرن اوند جلوے خانو نور کرن زرزرینو برپ کرن جگتوں نے را لیا جگتوں نے را لیا مہ دینی سرکار دیا گلیا کو تورتائی شرمندہ کرن خالک دی یار دیا گلیا کو تورتائی شرمندہ کرن مہ دینی سرکار دیا میرا جوگیاں والا مہ دینی سرکار دیا سوڑے سوڑے گلے چھے سوڑا کے سوڑے میرا جوگیاں والا سوئے میرے گل ریچے کھلڑا کے سوئے سوڑے پاغ نبیدہ دے سوئے منگ دی پیرا میں یار دیا گلی سوڑے پاغ نبیدہ دے سوئے منگ دی پیرا میں یار دیا گلی کو تورتائی شہر مندہ کر خالق دے یار دیا گلی میری آس پوچھا دے یا مولا سوٹے لے جگہ دے یا مولا میری آس پوچھا دے یا مولا سوٹے لے جگہ دے میری آس پوچھا دے یا مولا یا پھلے دیل دار دیا گلی یا اکی واہ وکھا دے یا مولا یا پھلے دیل دار دیا گلی کے سوڑے دے یا مولا جگہ آس پوچھا دے اکی انگلی میدی کولو ہین چنگیا عرش بری کولو احمد مختار دیا گلیا ہین چنگیا عرش بری کولو احمد مختار دیا گلیا کو تورتائی شر مندہ کر خالق دے یار دیا گلیا سانو آزم کی پہ آبسنا دل دے کے دل پہ آنکھ ہسنا آئے سانو آزم کی پہ آبسنا دل دے کے دل پہ آنکھ ہسنا آئے سانو کعبہ کیڑا دسنا سادہ کعبہ یار دیا گلیا سانو کعبہ کیڑا دسنا سادہ کعبہ یار دیا گلیا سارے جگتوں نے رہ لیا دس دیا لے مدینی سارے کار دیا گلیا ماشاءاللہ